اسلام علیکم ایبیرون امید کرتی ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو محیطی امان میں رکھے اور تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے آمین آج کا ٹاپک ہمارا سیٹ سائیکلنگ کے بارے میں ہے سیٹ سائیکلنگ کا ذکر آپ کو ایلوپیتک میڈیسن میں نہیں ملے گا لیکن اس کے بہت سے لوگ ٹرائے کر چکے ہیں اور اس سے انہیں بہت فائدہ بھی ہوا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سیٹ سائیکلنگ کن مسئلوں کے لئے یوز ہوتی ہے اس سے آپ پی سی اوز میں یوز کر سکتے ہیں اریکلر پیریڈز میں ہارمونل پیلنس میں اور فائٹلیٹی یعنی کنسیونگ سے ریلیٹڈ ایشیوز میں سیٹ سائیکلنگ ایک نیچرل پروسیجر ہے جس میں آپ کو کوئی میڈیسنز یوز نہیں کرنا ہوتی آپ کو فور ٹائپس کے سیٹس یعنی بیچ یوز کرنے ہوتے ہیں اور آپ کو اس سے کافی حد تک فائدہ ملتا ہے یہ سیٹس ہی آپ کے لئے میڈیسن کا کام کرتے ہیں اب اس کا پروسیجر دیکھ لیتے ہیں کہ آپ میں کون سے سیٹس کب لینے ہیں اور کتنی کونٹیٹی میں لینے ہیں نورمالی فیمیل کا منسٹرل سائیکل 28 days to 30 days کا ہوتا ہے اسے ہم ٹو پارٹس میں ڈوائٹ کریں گے پہلے 14 days میں آپ نے دو سیٹس استعمال کرنے ہیں پھر 15 to 30 days پر دوسرے دو سیٹس استعمال کرنے ہیں پہلے 14 days آپ نے پمکن سیٹس یعنی قدو کے بیچ اور فلیک سیٹس یعنی السی کے بیچ استعمال کرنے ہیں اس کے بعد 15 سے 28 days یہ 30 days تک آپ نے سن فلاور یعنی سورج مکھی کے بیچ اور سیسمی سیٹس یعنی دل کا استعمال کرنا ہے اب بات کرتے ہیں اس کی ڈوز کی یعنی کتنی کونٹیٹی میں آپ انہیں لے سکتے ہیں آپ نے ہر سیٹس کا ایک ٹیبل سپون یوز کرنا ہے اب آپ انہیں لیں گے کیسے یہ آپ انہیں الگ الگ استعمال کر سکتے ہیں یعنی ایک سیٹس آپ صبح لے لیں ناشتے کے ساتھ اور ایک سیٹس آپ دوپہ کو کھانے کے ساتھ لے لیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ الگ الگ لیں یا دونوں کو اکھٹا کر کے پاودر بنا کر استعمال کریں لیکن ایک بات یاد رکھئے گا ان سیٹس کو آپ کو ثابت نہیں لینا یعنی کہ ان کو ٹیبلٹس کی طرح نگلنا نہیں ہے بلکہ ہلکہ کوٹ کر پاودر بنا کر یا گرائنڈ کر کر لینا ہے کیونکہ اگر آپ انہیں ثابت لیں گے تو یہ ڈاجیسٹ نہیں ہوں گے اور آپ کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ یہ ورگ کیسے کرتے ہیں ویسے تو میڈیکل سائنس اسے سپورٹ نہیں کرتی لیکن ایلوپیتھی کے ساتھ ہومیوپیتھی اور نیچرپیتھی بھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ کچھ چیزوں کا علاج ایلوپیتھی میں نہیں ہوتا لیکن ہومیوپیتھی اور نیچرپیتھی اسے سپورٹ کرتی ہیں پہلے پندہ دن جس میں ہمیں پمکن سیٹس اور فلیک سیٹس لینے ہیں اسے فالیکلر فیس کہتے ہیں اس میں ایسٹروجن بوسٹ چاہیے ہوتا ہے تاکہ ایک پرابرلی بنے اور مچیور ہو تو پہلے ففٹین ڈیز میں ایسٹروجن ہارمون کا بہت بڑا رول ہوتا ہے السی اور قدو دونوں بیجوں میں زنک ایک اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے زنک ایسٹروجن ہارمون کی پروڈکشن بڑھاتا ہے اگر آپ ان دونوں بیجوں کو استعمال کریں گے تو ایسٹروجن ہارمون زیادہ ریلیس ہوگا اور فالیکلر فیس صحیح سے گزرے گا پراپرلی ایک بنیں گے اور مچیور ہوں گے اب آتے ہیں ففٹین ٹو تھرٹی ٹیز پر اسے کہتے ہیں لیوڈیل فیس جس میں پروڈیسٹرون کا بوسٹ چاہیے ہوتا ہے پروڈیسٹرون ہارمون اس فیس میں زیادہ ہونا چاہیے تاکہ ایک پروپرلی یوٹریس کے ساتھ اٹیچ ہو سکے سن فلاور سیٹس اور سیسمی سیٹس جو ہم ففٹین ٹو تھرٹین ڈیز پر لیتے ہیں اس میں زنک کے ساتھ سیلینیم بھی ہوتا ہے زنک اور سیلینیم دونوں پروڈیسٹرون جو ہارمون ہے اس کی پروڈکشن زیادہ کرتا ہے پروڈیسٹرون ایک کو فٹیلائز کرتا ہے اور آپ کی پرگننسی کو سپورٹ کرتا ہے اور کنسیف کرنے میں ہیلپ کرتا ہے سیٹ سائیکلنگ سے آپ کو دونوں ہارمونز ایسٹروجن اور پروڈیسٹرون بیلنس ہوتے ہیں جب آپ کے ہارمونز بیلسٹ ہو جائیں گے تو آپ کو جو بھی پرابلمز ہیں پی سیوز ایٹرگولر پیریٹس انفرٹیلیٹی تو یہ سالف ہونا شروع ہو جائیں گے سن فلاور سیٹس اور سیسمی سیٹس کو بھی آپ نے ون ٹیبل سپون لینا ہے ایچ اور اس کو بھی آپ نے گرائنڈ کر کر پاودر فارم میں لینا ہے یا ہلکا کوٹ کر استعمال کر سکتے ہیں اور اس پروسیجر کو فور ٹو فائیو منز تک یوز کریں تب آپ کو اس سیٹس سائیکلنگ کی افریکٹس نظر آئیں گے فور ٹو فائیو سائیکلز لگیں گے آپ کی ہارمونز کو بیلنس ہونے میں تو تحمل سے اسے فالو کرتے رہیں کیونکہ نیچرل چیزوں کو کام کرنے میں وقت لگتا ہے یہ ایلوپیتھک میڈیسنز کی طرح نہیں ہوتی کہ کھانا سٹارٹ کی اور آپ کو افریکٹ نظر آنا شروع ہو گئے یہ نیچرل چیزیں اپنا وقت لیتی ہیں اور ان کی افریکٹس کافی حد تک پرمنٹ ہوتے ہیں حالانکہ سیٹس سائیکلنگ کو ابھی تک سائنس نے سپورٹ نہیں کیا پھر بھی ان چاروں سیٹس کے بہت بینیفٹس ہیں اور یہ اوورال ہیلتھ کو منٹین کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں چاروں سیٹس میں فائیبر، مگنیز، مگنیشیم، کابر، تھائیمین، ویٹامین ای اور ہیلتھی فیٹس ایک اچھی کوانٹیٹی میں پائے جاتے ہیں جو آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت بینیفٹ ہیں اور یہ سیرز ہائی کولیسٹرول کو بھی کم کرتے ہیں جس سے آپ کی ہارٹ کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے اور بلڈ پریشر میں بھی ہیلپ فل ہوتے ہیں السی کے بیچ یعنی فلیک سیرز بلڈ شگر کو بھی کنٹرول کرتے ہیں اور مگن سیرز پروسٹریٹ اور یورینری ہیلتھ کو بھی پرموٹ کرتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو سیٹ سائیکلنگ کے بارے میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ